السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وانا من الحسین احب اللہ من احب حسین حسین وصبت من الاسبات اوکما قال علیہ الصلاة والسلام صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سینے سے ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک سبحان اللہ ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جاموں میں ہیں نیمہ نور کا نور بنت نور زوج نور امہ نور نور مطلق کی کنیز اگلار لما نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا آج کی یہ محفل ذکر تاجدار کربلا سید الشہدہ شہزادہ حلطہ امام الایمہ سیدنا امام حسین علاجدہی و علیہ السلام امام ابن امام سبحان اللہ امام ابن امام امام ابو الایمہ سیدنا سفت رسول امام حسین علاجدہی و علیہ السلام کی یاد میں انعقاد وزیر ہے یقیناً آپ سب کی بھی فرمائش ہے اور میرا بھی دل یہ چاہتا ہے کہ آج ساتھ تاریخ ہو چکی ہے اور جو ہمارا سلسلہ بار یہ پروگرام چلتا ہے تو اس میں ہر سال کے اعتبار سے ہم کچھ پیچھے چل رہے ہیں آج انشاءاللہ تبارک وطالعہ جو کربلا کا سب سے اہم کردار ہے جس نے پورے دین کا سسٹم کربلا میں اپنے کندوں پر اٹھایا اور بچایا ایک ایسی ہستی جس کا نام مسلم غیر مسلم سبھی جانتے ہیں جس پر میری اپنی ناقص معلومات کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر اسلام میں سب سے زیادہ کسی پر لکھا گیا ہے تو وہ سیدنا امام حسین کی ذات ہے رسول اللہ کی صیرت کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کی صیرت بیان کی گئی ہے تو وہ سیدنا امام حسین کی ذات ہے جس امام حسین سے ہمارے دل کے جذبات جڑے ہوئے ہیں آپ کبھی محسوس کرتے ہیں کہ جس سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں اللہ رسول ان سے کتنی محبت کرتے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حضور سے محبت کرے ہیں جس کا محبت کا رشتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو مثال کے طور پر حضور سے محبت کرنے والوں میں کون؟ بلال حبشی حضور سے محبت کرتے ہیں اویس قرنی حضور علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں یہ لوگ محیب ہیں حضور علیہ السلام کے اور محبوب بھی ہیں لیکن اویس و بلال اگر حضور سے محبت کریں تو پھر ہم یہ کہتے ہیں جو بھی حضور سے محبت کرے کہ اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے یا رسول اللہ اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے اس کا تو بیان ہی نہیں ہے تم جسے چاہو یا رسول اللہ آپ جس سے محبت کریں اور وہ بھی کتنی انفرادیت کے ساتھ ایک بات آپ یاد رکھیں کہ کوئی بھی بندہ اپنی اولاد سے زیادہ کسی کو نہیں چاہتا کوئی بندہ اپنی اولاد سے زیادہ اولاد سے مراد یہاں سلوی اولاد ہے سلوی اولاد سے زیادہ کسی کو نہیں چاہتا لیکن ابھی آگے کی گفتگو آ رہی ہے تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ جو امام حسین کا ذکر لے کر کے بیٹھے ہیں کوئی رسمی طور پر نہیں لے کے بیٹھے ہیں یہ دل میں جو جوت جگہ ہے نا تو یہ اللہ کا محبوب کا جو محبوب ہے محبوب خدا کا جو محبوب ہے اسے امام حسین کہتے ہیں اللہ کے محبوب کے محبوب کو اللہ کے خاص بندے کا جو خاص ہے اس کو امام حسین کہتے ہیں آئیے جس امام علی مقام کے ڈنکے پوری دنیا میں بج رہے ہیں تھوڑا ان کی سیرت کی طرف نظر کرتے ہیں جس نے کرولا کے واقعے کو کے اندر رنگ بھرا ہے جس نے اسلام کی آبرو بچائی ہے جس نے شریعت بچایا ہے جس نے دین بچایا ہے وہ امام کی شان کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے امام علی مقام علی جدی و علی سلام پیدا ہی ہوتے ہیں کراماتی طور پر یعنی آپ کی پیدائش بھی ایک کرامت ہے جیسا کہ علامہ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی اپنی ماں کے شکم میں صرف چھے مہینے رہے صدفِ گوہرِ سیدہ فاطمہ میں وہ موطیِ ولایت میں صرف چھے مہینے قیام فرمایا اور چھے مہینے کے بعد آپ کی ولادت ہوئی بچہ یا تو سات مہینے کا ہو تو زندہ رہتا ہے یا نو مہینے کا پیدا ہو تو زندہ رہتا ہے چھے مہینے کا پیدا ہوا بچہ زندہ نہیں رہتا لیکن دو ایسے ہستیاں ہیں جو صرف چھے مہینے میں پیدا ہوئے اور وہ زندہ کیا رہے بلکہ کائنات کو زندگی عطا کی ایک شخصیت تو حضرتِ سیدنا یاہیہ علیہ السلام کی شخصیت ہے کہ حضرتِ سیدنا یاہیہ علیہ السلام چھے مہینے ماں کے شکم میں رہے اور آپ دنیا میں آنے کے بعد حیات رہے اور ایک بات یہ بھی ہے کہ حضرتِ یاہیہ بھی شہید ہوئے ہیں حضرتِ سیدنا یاہیہ علیہ السلام بھی شہید ہوئے ہیں اور پھر واقعہ کربلا اور یاہیہ علیہ السلام میں مناسبت یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل علیہ السلام آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت یحییٰ کو شہید کیا گیا تھا تو اللہ نے ایک یحییٰ کے بدلے میں ستر ہزار لوگوں کو قتل کروایا لیکن جب آپ کے بیٹے امام حسین کو شہید کیا جائے گا تو ستر ہزار اور ستر ہزار ستر ہزار اور ستر ہزار یعنی جتنے حضرت یحییٰ کے قتل کے بدلے میں قتل ہوئے تھے اس سے دبل شہادت حسین کے بدلے میں قتل ہوں گے تو حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام چھے مہینے ماں کے شکم میں رہے اور حیات رہے اور امام حسین علاجت ہیو علیہ السلام وہ بھی چھے مہینے رہے ایک روایت کے مطابق کہ ماہ شابان المعظم کی تین کو یا چار کو یا پانچ کو امام علی مقام کی ولادت ہوتی ہے ہجرت کا چوتھا سال تھا مختلف مورخین نے کسی نے تین لکھا کسی نے چار لکھا کسی نے پانچ لیکن زیادہ تر لوگ نہ تین کے قول کو ترجیح دیتے ہیں نہ پانچ کے قول کو ترجیح دیتے ہیں بلکہ درمیان کا چار کا قول لیتے ہیں چار ہجری ہیں اور چوتھی شابان ہیں اور چوتھی شابان کے اندر اللہ اکبر شابان کی چار تاریخ کو پنج تن کے پانچ تن کا پانچوہ عدد پورا کرنے کے لیے امام علی مقام دنیا میں تشریف لاتے ہیں آپ کو اس بات پر حیرت ہوگی کہ جب امام علی مقام کی ولادت ہوتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ کے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں اور سیدہ پاک کے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں تو سیدہ پاک کے گھر میں تشریف لے جانے کے بعد آپ امام کے کان میں ازان پڑھتے ہیں آپ گوھر کیجئے کیا یہ لوگ ہیں جن کا ذکرم لے کر کے بیٹھے ہیں جن کے کان میں اللہ کے رسول نے ازان پڑھی جن کے کان میں اللہ کے رسول نے اقامت دی اور اس کے بعد جب گھٹی دینے کی بات آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مکمل زبان امام حسین کے موں میں دے دی اور امام حسین اس کو یوں چوشنے لگے جیسے کوئی بچہ ماں کا دودھ چوشتا ہے یہ آپ کیا سمجھتے ہیں یا کسی کو یہ کیا سمجھ میں آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کتاب کو پڑھنے سے پہلے امام علی مقام ابھی جب بولنے لگیں گے جب ظاہری طور پر سمجھنے لگیں گے جب پڑھنے پڑھانے کی منزل آئے گی تب آئے گی لیکن یہاں مصطفیٰ جانِ رحمت زبانِ ماں اور ہاں کو امام حسین کے موں میں دے کر گویا کہ اپنے سینے کے علوم کو قلبِ حسین کے اندر منتقل فرما رہے ہیں یہ امامِ علی مقام علی جدیب علیہ السلام کو گھٹی دینے کا تصور اور چونکہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ پچھلے سالوں میں میں اس گھٹی وغیرہ کو تفصیل سے بیان کر چکا ہوں صرف یہ ہے کہ واقعات کے تسلسل کے لئے کڑیوں کو ذہن میں لانے کے لئے میں آپ کے سامنے یہ پڑھ رہا ہوں پھر میرے امام کے بارے میں آقا نے پوچھا مولا علی سے کہ نام کیا رکھا ہے تو مختلف روایتیں ہیں ایک تو یہ کہ مولاِ کائنات چونکہ فنِ حرب زرب کے ماہر انسان تھے تو آپ نے ارزکیہ میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ میں نے اس کا نام اپنے بھائی کے نام پر جعفر رکھا ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کا نام اللہ نے حسین رکھا ہے اور حدیث پانک میں آتا ہے کہ اللہ نے حسن اور حسین ان دو ناموں کو زمانہ جاہلیت میں چھپا کے رکھا تھا پردے ڈال دیئے تھے اس لئے زمانہ جاہلیت میں جو مشرقین تھے کفار تھے وہ لوگ جن کا اسلام سے تعلق نہ تھا حسن اور حسین نام تک ان کی رسائی نہیں تھی یعنی حسن سے پہلے کوئی حسن نہیں ہے حسین سے پہلے کوئی حسین نہیں ہے ارے جب نام کا حسن حسین نہیں ہے حسن حسین سے پہلے تو کوئی کردار کا حسن حسین کیسے ہو سکتا ہے اور پھر قدرت میں چھپا رکھا کسی کے دماغ میں نہیں آیا کسی کے ذہن میں نہیں آیا آپ گوھر کرتے ہیں یہ چھپانے کا فلسفہ کیا ہے کوئی گوھر کر سکتا ہے ارے چھپایا کس کے لیے جاتا ہے کوئی قیمتی چیز چھپائی کس کے لیے جاتی ہے مثال کے طور پر صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں ملانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں اگر آپ کے گھر میں کوئی مٹھائی آئے ایک ماں کے چند بچے ہو اور مٹھائی تقسیم ہو رہی ہو اور جو سب سے چہیتا ہو پیارا ہو وہ موجود نہ ہو تو ماں کیا کرتی ہے سب کو تقسیم کر کے بابا کیا کرتے ہیں سب کو تقسیم کر کے جو سب سے چہیتا ہوتا ہے اچھے والا پیس اچھا پسندیدہ جو خود کا ہوتا ہے اس کے لیے چھپا کے رکھتے ہیں کیوں اس لیے کہ جب وہ آئے گا تب اس کو عطا کریں گے تو یہ چھپانا بتاتا ہے جتنے موجود ہیں ان سب میں پیارا وہ کوئی ہے جس کے لیے چھپایا گیا ہے اب اللہ اکبر ملانے کو نہیں سمجھانے کے کتنے نام رکھے گئے ہوں گے دنیا میں کروڑوں عربوں خربوں نام رکھے گئے ہوں گے لیکن قدرت نے حسن اور حسین چھپا کر کے رکھا کیوں چھپا کر کے رکھا اس لیے کہ جو محبوب آنے والا ہے وہ سب سے پیارا ہے اور اس کی اولاد بھی سب کی اولاد سے پیاری ہے اس لیے ان کے نام چھپا کر کے رکھے اور اللہ اکبر اللہ کی طرف سے یہ نام مصطفیٰ جان رحمت کے قلبِ اتھر پر نازل کیے گئے حضور نے ان کا نام حسن رکھا بڑے صاحب کا نام اور چھوٹے صاحبزادے کا نام حسین رکھا اب اس کے بعد حسین رکھنے کی وجہ تسمیہ بیان کی گئی ہمارے علماء کی طرف سے وہ اتنے خوبصورت تھے کہ امام حسین اتنے خوبصورت تھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے تھے کہ اگر کوئی تصویرِ مصطفیٰ دیکھنا چاہے یہ بھی روایت ہے اگر کوئی تصویرِ مصطفیٰ دیکھنا چاہے تو امام حسین کو دیکھا کرے امام حسن کو دیکھا کرے اور علامہ جامی لکھتے ہیں کہ امام حسین کی خوبصورتی اور حسن کا عالم یہ تھا کہ آپ کے چہرے سے نور کی ایسی شوائیں نکلتی تھی کہ آپ اندھیرے میں بیٹھتے تھے تو روشنی ہوتی یہ بات کوئی میں مبالگے سے نہیں کہہ رہا ہوں آپ علامہ کی کتاب اٹھا کر کے پڑے علامہ جامی کوئی نہ غیر معروف آدمی ہے اور نہ کوئی چھوٹا موٹا انسان ہے علامہ عبد الرحمن جامی ایک بڑا نام ہے اور ایک مقبول ہستی کا نام ہے بلکہ جامی کی مقبولیت بارگاہ رسالت میں یہ ہے کہ جب رسول اللہ کے روزے پہ جایا کرتے تھے تو کہتے تھے حضور اب میں گھر جا رہا ہوں واپس اجازت ہے تو روزے رسول سے آباز آتی تھی بس سلامت ربی وہ باز آئی اس کو بہت لوگوں نے لکھائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں تنم فرسودا جاں پارا زہجران یا رسول اللہ دلم پزمرد آبارا زہیسیاں یا رسول اللہ یہ نات انہی کی لکھی ہوئی ہے اور پھر وہ نات شریف بھی اللہ اکبر نصیمہ جانبِ بطہا گزر کن زہ احوالِ محمد را خبر کن یہ نات بھی آپ کی لکھی ہوئی ہے جہاں روش نشت از جمالِ محمد ہائے 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 یہ علامہ جامعہ جہاں روش نشت از جمالِ محمد دلم زندہ شد از وسالِ محمد خوشا مدرسا مسجد و خان کاہے خوشا مدرسا مسجد و خان کاہے کہ دربِ بوت قیل و کالِ محمد اور جامعہ اپنا مسلک اور اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں کہتے ہیں بسید کو صفا گشت بیچارہ جامعہ بسید کو صفا گشت بیچارہ جامعہ غلامِ غلامانِ آلِ محمد سبحان اللہ غلامِ غلامانِ آلِ محمد تو علامہ جامعہ بڑے عاشقِ رسول تھے اور جو عاشقِ رسول ہوگا وہ عاشقِ اہلِ بیت بھی ہوگا وہ عاشقِ اصحاب بھی ہوگا وہ عاشقِ اولیاء بھی ہوگا تو علامہ جامعہ رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اتنے خوبصورت تھے امامِ حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کہ رات میں اگر آپ اندھیرے میں بیٹھتے تو آپ کی چہرے کی روشنی سے ارد گرد اجالہ ہو جاتا اور ایک مقام پر انہی اجامع نے لکھا ہے کہ اتنے خوبصورت اور حسین تھے کہ رات کی تاریخی میں لوگ امام حسین کے چہرے کی روشنی میں سفر تہہ کیا کرتے تھے یہ حسنِ امام ہے امامِ حسین کے حسن کا عالم ہے اور اس کے بعد اللہ ہو اکبر بچپنا جو گزرا ہے سیدہِ کائنات کا شیرِ مبارکہ پی کر اب اس کی بڑی تفصیل اس پر میں کوئی تفسرہ نہیں کرتا یونکہ وقت کی قلت مولاِ کائنات کی گود سیدہ کی گود اور فرشان یہ ہے کہ جب سیدہ سوتی ہیں تو لوری دینے والا جھولا دینے والا کوئی نہیں ہوتا تو خود بخود جھولا ہلتا نظر آتا ہے صوفیہ کہتے ہیں کہ وہ ہلاتا کون تھا جھولا وہ فرشتے تھے جو ان شہزادوں کا جھولا جھولانے کے لئے آتے تھے یہ ان کا حال ہے یہ ان کی کیفیت ہے اور حالت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی محبت کرتے ہیں کہ امامِ حسین کے ہوتوں کو ایسے چوسا کرتے تھے چومائی نہیں کرتے تھے ایسے چوسا کرتے تھے سیدنا ابو حریرہ کہتے ہیں ایسے چوسا کرتے تھے جیسے کوئی خجور وہ چوستا ہے اور امام حسین سے کہتے تھے حسین تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں حسین تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں اور یہ بات آپ کو بتاؤں یہ جو ہم کربلا بیان کرتے ہیں کبھی کبھی وسوسہ کسی کو آتا ہوگا کہ یہ کربلا بیان کرنا کس کا طریقہ ہے یہ کونسا طریقہ ہے چھبیت سال سے یہ دیوانہ بول رہا ہے یہ دیوانے سن رہے ہیں یہ کیا ہے پہلی بات تو ہم اکیلے نہیں بولتے ہیں پوری دنیا میں جتنے خوشعقیدہ اہل ایمان ہے وہ داستانِ کربلا بیان کرتے ہیں لیکن آج کی اس محفل میں میں آپ کو کربلا شروع کرنے سے پہلے یہ بتاؤں کہ سب سے پہلے کربلا کب بیان ہوا کربلا کس نے بیان کیا کربلا بیان کرنے والا سب سے پہلا خطیب کون ہے کربلا سننے والا سب سے پہلا سامے کون ہے اور پھر یہ سلسلہ آگے چلا کیسے اور کربلا سنی کیسے جاتی ہے اس لیے کہ کربلا سننے پر بھی وقت کے خباری زدہ لوگوں کو اعتراض ہے کہ کربلا ٹھیک ہے ویان کر دی جائے یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ کربلا کتنے ٹائم میں ہوا جتنے ٹائم میں اوٹ زبا ہوتا ہے اتنے ٹائم میں کربلا ہو گیا یہ دردرس دن کربلا میں کیا ویان ہوتا ہے میں عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ ہو اکبر آئیے ذرا کربلا کا سب سے پہلا خطیب کون ہے اس کو میں پہلے مشکات شریف کی حدیث سب سے پہلے نمبر ایک مشکات شریف نمبر دو سوائق المحرقہ نمبر تین جو سیہاں کی کتابیں سیہاں میں سے تقریباً تین کتابیں سیہاں ستہ میں سے تقریباً تین کتابیں اس کے بعد ترمیزی شریف یعنی اسی سیہاں میں ترمیزی شریف ہی آتی ہے اس طریقے سے اللہ ہو اکبر پھر اس کے بعد اور آپ آگے چلے نظم اللہ علی اس کو دیکھیں پھر اس کے بعد شیخ محقق شیخ عبدالعق محدیز دہلوی وہ شاہ عبدالعزیز محدیز دہلوی شاہ ولی اللہ محدیز دہلوی یہ سب بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا الفاظ مختلف ہے اس کا اترے مجموعہ جب امام حسین علاجت ہیو علیہ السلام کی ولادت ہوئی امام علی مقام کی ولادت ہوئی ولادت کا واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی چچی امی حضرت ام الفضل بارگاہ رسالت میں آئی اور آنے کے بات کہیں لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے خواب دیکھا ہے بڑا بیانک ہے اور اس کو بیان کرنے میں ڈر لگتا ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بیان کرو کیا خواب ہے دیکھیں خواب ایسا ہوتا ہے دیکھتا کچھ ہے اس کی تعبیر کچھ اور ہوتی ہے تو سیدہ ام الفضل جو تھی حضرت ابباز کی بیوی حضرت علیہ السلام کی چچی امی تو کہا کہ یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے گوشت کا ٹکڑا کٹ کر میری گود میں ڈال دیا گیا تو مجھے اس سے بہت وحشت ہے خوف اللہ خیر کرے کیا ہوگا آقا نے مسکرا کے فرمایا بیٹو بڑا مبارک خواب ہے چچی امی کہ یہ خواب یہ ہے کہ فاطمہ کے یہاں بیٹے کی پیدائیش ہوگی اور وہ پہلے آپ کی گود میں دیا جائے گا اور اس کو اس سے ایسے ہی نسبت ہوگی جیسے انسان کے گوشت کے لوٹھڑے کو اس کے جسم سے نسبت ہوتی ہے پھر آقا علیہ السلام نے جب یہ خواب کی تعبیر پوری ہو گئی سیدہ کے یہاں شہزادے کی ولادت بھی ام الفضل کے گود میں دیے گئے حضرت سیدہ ام الفضل کہتی ہے حضور کی چچی امی کہتی ہے کہ میں امام حسین کو رسول اللہ کی گود میں میں نے دیا اور گود میں دینے کے بعد پھر میں نے جو ہے وہ کسی کام کی طرف توجہ کی تو جب میں کام کی طرف متوجہ ہوئی تو میں نے کیا دیکھا کہ اللہ کے رسول حسین کو گود میں لے کر رو رہے ہیں اور آنسو ٹپ ٹپ گر رہے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہے جی وہ آنسو ٹپ ٹپ گر رہے ہیں اور پھر جہاں آنسووں سے ریش مبارک تر ہو رہی ہے میں نے حضور علیہ السلام کی طرف دیکھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ خیر فرمائے حضور یہ تو بتائیں آخر کیا ہو گیا بچے کی بلادت پر آنکھ رہے ہیں آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں چچی امی ابھی ابھی جبریل تشریف لائے تھے اور جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اس بیٹے کو انقریب وادی تفت کے اندر تفت کہتے ہیں یہ کسی دریاں کے کنارے کو اور ایک حدیث پاک یہ بھی ہے کہ ایراق کی سرزمین پر ایک حدیث پاک یہ بھی ہے نینوہ کی سرزمین پر یعنی پانچ مرتبہ جبریل علیہ السلام نے کر والا حضور کے سامنے بیان فرمائے کم ہو بیش پانچ مرتبہ یہ پانچ مرتبہ تو یہ میری اپنی ایک بہت طالب علم کے حیثیت سے میں پانچ بار ارز کر رہا ہوں اگر اور بھی کتابیں پڑھی جائے تو کتنا نکلے گا نہیں پتا لیکن مجھے جو نظر آیا جو مجھے ملا وہ پانچ مرتبہ جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے کربلا کو بیان فرمایا اور آپ کو حیرت ہوگی جب جبریل علیہ السلام نے کربلا بیان کیا حضور علیہ السلام روئے رو پڑے کربلا کو سن کر کہ میرے بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا آقا علیہ السلام فرماتے ہی میرے بیٹے ہیں میری بیٹی کے بیٹے میرے بیٹے ہیں دوسری اولادوں کو دوسری بیٹیوں کے بچوں کو نواسہ نواسی کہاں ہیں لیکن یہ دونوں شہزادوں کی شان ہے ان کو حضور نے بھی بیٹا کہاں اور ان کو اللہ نے بھی قرآن میں حضور کا بیٹا کہاں ہے قیامت تک جنگ کا بجاتا رہے گا قرآن کے اس پیغام کی شکل میں کہ یہ پیدا علی سے اوپے ہیں لیکن یہ نبی کے بیٹے رسول اللہ کے بیٹے ہیں اللہ اکبر تو میرے آقا فرماتے میں نے پوچھا جبریل کیا میری امت ان کو شہید کر دے گی حضور ان کو بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا آل اولاد کے ساتھ شہید کیا جائے گا اور پھر فرمایا اگر آپ انشانت فرمائیں تو میں آپ کو وہاں کی مٹی بھی لا کر کے دوں اور پھر جبریل علیہ السلام نے وہاں کی مٹی اللہ کے رسول علیہ السلام کو پیش کی جسے ہم کربلا کہتے ہیں سب سے پہلے کربلا جس میں بیان کیا وہ اللہ اکبر وہ ذات سیدنا جبریل علیہ السلام کی ہے سب سے پہلے جس نے کربلا سنا وہ ذات محمد الرسول اللہ کی ہے اور جب کربلا بیان ہو رہا تھا تو جبریل بھی رو رہے تھے اور سننے والے مصطفیٰ جانے رحمت بھی رو رہے تھے آج یہ کہا جات یہ روتے کیوں امام حسین کے نام تھے یہ رونا تو وہ فلاں کا طریقہ اور فلاں کا طریقہ میں نے کہا سب سے پہلے جس نے کربلا سن کر آنسو بہا ہے وہ محمد الرسول اللہ سید المعصومین کی ذات ہے اس حدیث کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ شہادت حسین سن کے رونا یہ محمد الرسول اللہ کی سنت ہے اور یہ نصیب کی بات ہے میرے بھائی میں آپ سے کہنا چاہتا یہ نصیب کی بات ہے کوئی ہیرو ہیروائن کے جدائی کے مناظر کو دیکھ کے روتا ہے کوئی گزل سن کے روتا ہے کوئی گانا سن کے روتا ہے کوئی داستانِ کرولہ سن کے آنسو بہاتا ہے نصیب کی بات ہے کسی کو رونا نصیب ہوا زانی شرابیوں پر کسی کو رونا نصیب ہوا سیدہ کی آل پر اور یاد رکھنا ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا جو سیدہ کے لانوں پر روتے ہیں اللہ انہیں دنیا کی مصیبت میں کبھی نہیں رولاتا انشاءاللہ وہ قیامت میں بھی انشاءاللہ غم سے محفوظ رہیں گے تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں پھر ایک مرتبہ یہ ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں ام المومنین سیدہ ام سلمہ کہتی ہے یہ تو بھی کربلا کا بیان اور کربلا کی مٹی لانے کا بیان ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کو کربلا لے کر بھی جایا گیا یعنی کربلا رسول اللہ امام حسین کے پہلے بھی پہنچے اس روایت کو بیان کیا ام المومنین سیدہ ام سلمہ نے ام سلمہ فرماتی ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام ہماری نظروں سے اوجل ہوئے یعنی ہمیں نظر نہیں آئے پھر جب اللہ کے رسول تشریف لائے یہ وہ والا خواب نہیں ہے جو ہم شہادت کے بات کا بیان کریں یہ شہادت سے پہلے کی روایت ذمہ داری میری حوالی آپ اس پہ نہ گھبرائیں تو یہ شہادت سے پہلے کی بات چونکہ اللہ کے رسول ظاہری طور پر حیات تھی نا تو یہ شہادت سے پہلے کی بات ہماری نظروں سے حضور اوجل تھے اور کچھ دیر کے بعد حضور علیہ السلام تشریف لائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ جب آئے تو حضور کے بال بکھرے ہوگیتھی ظلفیں بکھریں ہوگیتھی میں نے کئی موقعیں پر اپنی قوم کو بتایا کہ حضور علیہ السلام کی ظلفیں جلدی بکھرتی نہیں اور اس کی وجہ یہ تھی بدر اور اہد کے ہنگامے بھی حضور کی ظلفوں کو بکھیر نہیں سکتے بدر اور اہد کی ہنگامے بھی حضور کی ظلفوں کو بکھیر نہیں سکتے اور آقا علیہ السلام جب نین سے اٹھتے تھے صیرت میں لکھا اللہ کے رسول علیہ السلام جب نین سے بیدار ہوتے تھے تو بھی حضور علیہ السلام کی ظلفیں بکھرتی نہیں تھی بلکہ نین سے اٹھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے ابھی کسی نے کنگی کیوں حضور علیہ السلام نین سے اٹھنے کے بعد بھی ظلفیں بکھرت اور نین کا اثر حضور علیہ السلام کے چہرے پر کبھی ظاہر نہیں ہوتا تھا بلکہ نین سے اٹھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے حضور علیہ السلام بن سمر کر ابھی اٹھے ہیں یا کسی نے سمار دیا ہو اور کیوں نہ ہو میرے امام کہتے ہیں شان اے پنج اے قدرت تیرے بالوں کے لیے کیسے ہاتھوں نے سمارے ہیں تمہارے گیسو اور تیل کی بون تپکتی نہیں بالوں سے رضا صبح آرس پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو اللہ اکبر چمن طیبہ میں سنبھل جو سوارے گیسو ہور بڑھ کر شکن ناز پہ بارے گیسو بینی خوشپوں سے مہج جاتی ہے گلیاں واللہ کیسے پھولوں میں بسائیں ہیں تمہارے گیسو اللہ اکبر یہ گیسو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے لیکن یہاں ام المومنین فرماتی ہیں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کہ اس دن میں نے حضور جب تشریف لائے تو گیسووں کو بکرا ہوا دیکھا اور آنکھوں میں آنسو کے آثار آنکھوں میں آسو دیکھیں میں نے ارس کی میرے ماباپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ آپ کی یہ کیفیت تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ابھی جبریل مجھے ایک مقام پر لے گئے تھے جبریل مجھے ایک مقام پہ لے گئے تھے اور ہم سنیوں کو اس پہ کوئی حیرت بھی نہیں ہے اس لیے کہ جب لا مقام پہ جانے پر ہمیں حیرت نہیں ہوتی ہے تو فراد کے کنارے پہ جانے ہمیں کیا حیرت ہو سکتی ہے اس لیے کہ ہم نبی کو رسول کو اہل البعید کو اصحاب کو ہم اقل کے ترازو پر نہیں پرکھتے اللہ رب العزت نے ہمیں عقیدتوں کا وہ عظیم ظرف عطا کیا ہے کہ ہم اپنے آقاؤں کو دیکھتے ہیں تو عقیدتوں کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ایمان کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تقدس کی نگاہ سے دیکھتے ہیں یاد رکھنا اور اچھی طرح یاد رکھنا نگاہیں بدلتی ہیں تو منظر دیکھنے کا لطف بدلتا ہے کسی کہنے والے نے کہا تھا آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے اس نے جوبن کے تماشی کی بات کی تھی اور ہمارے بزرگوں نے یہ کہا آنکھ والا جو تیرا بن کے تماشا دیکھے ان کا بن کے تماشا دیکھے جبریل نے ان کا بن کے دیکھا صدیق نے ان کا بن کے دیکھا عمر نے ان کا بن کے دیکھا عثمان ان کا بن کے دیکھتے ہیں صحابہ ان کا بن کے دیکھتے ہیں ابو لہب گندگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے ابو جہل گندگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے انہیں کچھ نظر نہیں آیا کوئی خوبی نظر نہیں آئی لیکن صدیق نے جب ان کا بن کے دیکھا تو عرض کی یا رسول اللہ آپ جیسا کسی ماں نے پیدا ہی نہیں سبحان اللہ ان کے بن کے دیکھو اور یاد رکھنا جو ان کا بن جاتا ہے پھر وہ بھی بے مثال ہو جاتا ہے جسے عیب نظر آتے ہیں مطلب ابھی تک وہ ان کا بنا لے جسے عیب نظر آتے ہیں مطلب وہ ابھی تک ان کا بنا اور جو ان کا بن گیا ہے زائر سی بات ہے عیب دار کے اگر بن جاؤ تو اس میں عیب نظر نہیں آتے سید المعصومین کے بن جاؤ گے جس کو خدا نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا وہاں کوئی عیب ہی نہیں ہے یہی شمخہ یہ بڑے مذہب میں میرے امام نے کہا تھا اور بہت خوبصورت کہا تھا کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص گمان گمان ایک ہوتا ہے حقیقت اور ایک ہوتا ہے گمان وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھوان ہے سبحان اللہ ہر پھول میں اس طرح سے عیب ہے کہ اس میں کٹے ہیں ہر شمع میں عیب ہے کہ اس میں دھوان ہے لیکن یہ شمع رسالت وہ ہے کہ جب یہ شمع ہے تو اس میں کوئی دھوان نہیں ہے اور یہ وہ پھول ہے جس میں کوئی کٹا نہیں ہے یہ حضور کی شان ہے اور بچوں کو بتاؤ اپنی نسلوں کو بتاؤ کہ ہمارے نبی بے عیب ہے ہر عیب سے پاک ہے ہر گناہ سے پاک ہے ہر خطا سے پاک ہے میرے آقا علیہ السلام بلکہ ہم تو لوگوں کو یہ بتاتے ہیں میرے عزیز نبی سے گناہ کیسے سرزد ہو سکتا ہے نبی جس اوٹنی پر بیٹھ جائیں کیا بات ہے سبحان اللہ نبی جس اوٹنی پر بیٹھ جائیں اس اوٹنی کو بھی پتا ہوتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے کیا ہجرت کا واقعہ لوگ بھول گئے کہ جب ہجرت کے موقع پر اللہ کے رسول علیہ السلام کو سب کہتے تھے میرے گھر میرے گھر میرے گھر میرے گھر یہ میرے گھر میرے گھر کا قصہ کس قدر نازوک ہوتا ہے یہ روزانہ ہم محسوس کرتے ہیں چار لوگ کہیں میرے گھر ایک کیا جاؤ تین کا دل دھکتا ہے ہے نا ایسی ہوتا ہے بلکہ کبھی کبھی لوگ ٹوٹ جاتے ہیں کوئی تنظیم چھوڑ دیتا ہے کوئی پیر چھوڑ دیتا ہے کوئی استاد چھوڑ دیتا ہے یہ ہوتا ہے میرے گھر نہیں آئے میں نے کہا لیکن حضور تو وہ تھے کسی کا دل بھی نہ توڑنا تھا اور ایک ہی گھر میں جانا تھا بھئی ایک ہی گھر میں جانا ہے کسی کا دل بھی نہیں توڑنا حضور نے لگام چھوڑ دی کس کی نکیل چھوڑ دی نکیل چھوڑی اونٹنی کی فرمایا سب ہٹ جاؤ کہا حضور کہاں جائیں گے کہا یہ معمور من اللہ ہے کیا بات ہے سبحان اللہ یہ وہی جائے گی جس کو جانا ہے اونٹنی پہ چھوڑ دیا بھائیو جانوروں کو کیا کل ہوتی ہے جانوروں کو کیا شعور ہوتا ہے جانوروں کو کیا سمجھ ہوتی ہے آپ مجھے بتائیں وہ اور جانور ہوتے ہیں جنہیں کوئی سمجھ نہیں ہوتی رسول اللہ جس پر بیٹ جاتے ہیں اللہ بعض انسانوں سے زیادہ اس جانور کو سمجھ اتا فرمایا سبحان اللہ اور سیرت کی ہر کتاب میں لکھا ہجرت کے باپ میں کہ وہ اونٹنی چکر لگائی اور چکر لگانے کے بعد گئی کہا ابو ایوب انساری کے مکان وہاں جا کے بیٹ گئی حضور وہاں اتر گئے آپ اندازہ فرمائیں جب حضور جانور پہ بیٹ جائیں تو وہ جانور کو اتنا شعور ملتا ہے کہ وہ جانور بھی کسی غلط رستے نہیں جاتا یہ بات ہے یہ نبی ہمارا نبی سب سے اولیہ وعالی ہمارا نبی سب سے بالہ وعالی ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارہ ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی خلق سے اولیہ اولیہ سے رسول اور رسولوں سے ہمارا نبی بجھ گئی جس کی آگے سبھی مشہلے شمہ بولے کر آیا ہمارا نبی اس لیے نبی کے لیے دل بڑا رکھو آلِ نبی کے لیے دل بڑا رکھو اصحابِ نبی کے لئے دل بڑا رکھو غلامانِ نبی کے لئے دل بڑا رکھو دل چھوٹے نہ کرو تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ابھی تھوڑی دیر قبل مجھے جبریل ایک مقام پر لے گئے تھے وہ وادی تف تف فان مشدد پڑھا گیا وادی تف یعنی دریا کا کنارہ اور مجھے وہاں دکھایا گیا کہ یہاں حسین شہید ہوں میں نے مشاہدہ کیا اس جگہ واقعے کربلا خاندان رسول میں اتنا مشہور تھا کہ گھر والوں کو یہ بھی پتا تھا کہ اس جگہ میں کربلا میں جسے ہم کربلا ہی کہہ لیں اب کربلا میں اونٹ کہاں بیٹھیں گے کجاوے کہاں رکھے جائیں کجاوے جو اونٹ کے اوپر کے حصے ہوتے وہ جو لکڑی کا ہوتا ہے اس کو کجاوے کہاں رکھے جائیں اور کربلا جب جب بیان ہوا ہر بیان کرنے والا رویا ایک روایت سن لے ایک حدیث بلکہ حدیث کیا وہ اثر ہی کہیں اس کو کیونکہ صحابی کے قول کو اسطلاح میں اثر کہتے ہیں تو بیان کیا گیا کہ حضرت مولا کائنات جب صفین کی جنگ میں جا رہے تھے جنگ صفین میں جا رہے تھے تو مولا کائنات کے سارے بیٹے ان کے ساتھ بشمول حسنین کریمین کے حسنین کریمین بھی ساتھ تھے اور محمد بن حنفیہ غازی عباس سارے بیٹے ساتھ تھے تو مولا مشکل کشا صفین کو جاتے جاتے آپ کچھ راستے سے ہٹی اور راستے سے ہٹنے کے بعد آپ فرات کے کنارے پر گئے اور جب فرات کے کنارے پر پہنچے تو مولا مشکل کشا اتنا روئے کہ روتے ہوئے آپ کی داڑی بھیگ گئے اچھا مولا مشکل کشا کی جو داڑی تھی اگر اس کے بھیگنے کے بارے میں کوئی بیان کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ مولا کائنات کی داڑی تھی جو وہ پورے سینے کو گھیرے ہوئے بڑی داڑی تھی سینے کو گھیرے ہوئے اور وہ روئے داڑی تر ہو گئی آسوں سے جو آپ کی بڑی بڑی آنکھیں گول سا چہرہ چمک کی وی رنگت بہت خوبصورت اللہ رب العزت نے آپ کو بنایا تھا کررم اللہ تعالی وجہو الكریم آپ کو کہا جاتا ہے خارجی مصنفین کے علاوہ جتنے خوش عقیدہ مصنفین نے آپ کا ہلیہ لکھا یہی لکھا کہ علی تھے بہت خوبصورت بڑے حسین و جمیل تھے پوری نسل حسینوں کی ہے حسنوالوں کی تو روئے اور جب روئے اور آسو بہائیں تو پوچھا گیا کہ مولا آپ رو رہے اس لیے کہ مولا علی کو جلدی کسی نے جنگ کے ماحول میں روتے نہیں دیکھا اور اب یہاں فرات کے کنارے صفین کو جاتی ہوئے مولا مشکل پوشا رو رہے ہیں تو لوگوں نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں فرما یہ وہی مقام ہے یہ وہی مقام ہے جس مقام پر میرا بیٹا حسین اپنے اہل و عیال کے ساتھ شہید ہوگا اور پھر فرمایا یہ وہ مقامیں جہاں ان کے اونٹ بیٹھیں گے یہاں خیمیں لگیں گے یہاں کجابیں رکھے جائیں گے اور آپ رو پڑے یعنی کربلا میں مولا حسین کے پہنچنے سے پہلے مولا علی پہنچے ہیں نشاندائی فرمائی ہے یعنی اللہ کے رسول غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی تفصیل بتائی کہ گھر کے بچے بچے کو پتا تھا خود امام حسین کو بھی پتا تھا کہ مولا حسین پاک پہ شہادت ہو لیکن آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں نہ اللہ کے رسول دعا کرتے ہیں نہ سیدہ فاطمہ تزہرہ دعا کرتی ہے نہ مولا علی دعا کرتے ہیں اللہ یہ واقعہ ٹھل جائے بچ جائے ہمارا حسین نے کوئی دعا نہیں کرتا دعا کی جاری تو یہ دعا کی جاری ہے اللہ ہمارے حسین کو صبر عطا فرما اور عجر عطا فرما واقعہ کربلا کتنا تفصیل سے گھر والوں کو پتا تھا ایک دو بات سننے پھر بات مکمل ہوتی ہے ایک مرتبہ اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے دوسری رمضان شریف گزر رہی ہے تیسری کا آغاز ہونے والا ہے سیدہ پاک سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تبارک و تعالی انہا و السلام اللہ علیہ старہ آپ چلدی جلدی چکی پیستی ہیں اور چکی پیستی ہیں یعنی چکی چلانے کے بعد آٹا پیستنے کے بعد کھانا تیار کرتی ہیں اور کھانا تیار کرتی ہیں اور شہزادوں کو نہلاتی ہیں کنگی کرتی ہیں پیار کرتی ہیں گیر معمولی طور پر شہزادوں کے معاملے میں آج دلچسپی لے رہی ہے مولا کے ناتے ہیں اے شہزادی رسول آپ بچوں کو پیار تو بہت دیتے ہیں لیکن آج کچھ انداز جدہ ہے انداز الگ ہے کہنے لگی کہ جو وعدہ کیا تھا بابا نے اور جو وقت بتایا تھا ایسا لگتا ہے وہ وقت قریب ہے بس انقریب آپ کی اور ہماری جدائی ہونے والی میں اس دنیا سے جانے والی اب شاید میں بہت دن تک اس دنیا میں نہ رہوں گی شہزادوں کو اس لیے نہلایا دھلایا ہے کپڑے پہنائیں اور کھانا تیار کیا ہے کہ کل آپ میرے غم میں مصروف رہیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے شہزادے بھوکے رہ جائیں اس لیے میں نے کھانا تیار کر دیا اور چونکہ انہیں تو بھوکا رہنا ہی میرا شہزادہ میرا بیٹا حسین تین دن کربلا میں بھوکا رہے پیاسا رہے وہ دن مجھے یاد آ رہا ہے جس کی وجہ سے میں آج اپنے بیٹوں کے لیے کچھ تیاری کر رہی امام علی مقام علی جدیب علی سلام فرماتے ہیں میری امی نے میں نے اپنی ماں سے کربلا کے متعلق وہ تفصیل سنی تھی جو میرے نانا نے ان کو بتایا پھر بعد میں مولا کائنات نے بھی بتایا پھر بعد میں سیدہ زینب پاک اور امام حسین کے جب گفتگو ہوتی جب سیدہ کو امام حسین کہتے کہ ایسا ہوگا اور سیدہ کہتی ایسا ہوگا تو دونے ایک دوسریوں کہتے ہیں ہاں بابا نے مجھے بتایا تھا ہاں امی نے مجھے بتایا تھا یعنی اشتی کسرت کے ساتھ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی حبرالعمہ حبرالعمہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے گھر کے بچے بچے کو پتا تھا کہ کربلا کے میدان میں امام حسین شہید ہوں گے البتہ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اسی سفر میں شہید ہوں گے لیکن شہادت ہوگی یہ سب کو پتا تھا حضور نے بار 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 شہادت بیان فرمائی اور پھر پیار کتنا کیا ایک مرتبہ جو ہے امام علی مقام علاجدی و علی السلام کے گلے پر کوئی نشان آ گیا تو حضور اس نشان کو بار بار دیکھ رہے تھے تو مل محمد نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضور یہ نشان آپ بار بار کیوں دیکھتے ہیں کسی دورے کا نشان ہے فرمائے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اسی گردن پر جب تلوار چلے گی تو اس کی کیفیت کیا ہو اور یہ کہہ کہ اللہ کے رسول رو پڑے اور پیار کتنا کیا ایک مرتبہ آپ کے دائیں طرف آپ کے شہزادے رسول اللہ کے حقیقی شہزادے سیدنا ابراہیم ابن محمد دائیں طرف بیٹھے اور امام علی مقام بائیں طرف بیٹھے یعنی ایک ہی گود میں دونوں جمع ہیں یہ ابراہیم ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تبارک پہ تعالی یہ مخدومہ اسلام مخدومہ امت محمدیہ سیدہ ماریہ کبتیہ کے بطن سے پیدا ہوئے سیدہ ماریہ کے بطن سے پیدا ہوئے اور حضور ان سے بہت پیار کرتے تھے حضور علیہ السلام کبھی شہزادے کو کھلاتے ہیں کبھی اپنے نواسے امام حسین کو بلبلے صدرہ جبریل امین حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد عرض کی یا رسول اللہ اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دونوں شہزادے ابراہیم اور حسین آپ کے پاس جمع نہیں رہیں گے اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ ان میں سے کسی ایک اپنے پاس رکھیں اور ایک کو اللہ کی طرف بھیج دیں حضور آپ کو اختیار ہے اللہ نے جس نبی کو موت و حیات کا اختیار دیا ہے وہ آمینہ کا لال حضور دونوں جمع نہیں رہیں گے یا ابراہیم کو اپنے پاس رکھ لیں یا حسین کو اپنے پاس رکھ لیں ابراہیم کو اللہ کے پاس بھیج دیں یا حسین کو اللہ کے پاس بھیجتے ہیں کس کو آپ قبول کرتے ہیں اپنے لئے اور کس کو اللہ کیا بھیجتے ہیں تو آقا علیہ السلام نے دونوں کے چہروں کو دیکھا اور پھر فرمایا اگر حسین دنیا سے جاتے ہیں تو فاطمہ کو بھی تکلیف ہوگی علی کو بھی ہوگی اور مجھے بھی ہوگی لیکن اگر ابراہیم جاتے ہیں تو دکھ صرف مجھے ہوگا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جبریل میں حسین پر اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کرتے ہیں اپنا شہزاد حالانکہ وہ بھی حضوری کے شہزاد ہیں لیکن سل بھی شہزاد حقیقی شہزاد آقا نے فرمایا کہ ابراہیم اگر حیات ہوتے اگر حیات ہوتے نبی ہوتے مگر لا نبی عبادی نبوت ختم ہے اللہ کی حکمت یہ ہے کہ حضور کا کوئی بیٹا بالک نہ ہو سکا سل بھی بیٹا جناب قاسم بھی نابالک تھے تب ہی پردہ فرما گئے اور جناب ابراہیم بھی نابالک تھے تب ہی ان کا بھی وسان ہو گیا اور ان کا مزار جنت البقی میں موجود ہیں ابھی بھی قد کے اعتبار سے مختصر سا مزار آپ اس کی زیارت کرتے جاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا تین دن کے بعد حضرت ابراہیم کا وسان ہو گیا آپ دنیا سے تشریف لے گئے اس کے بعد جب بھی امام حسین ملتے تھے آقا ان کی پیشانی کو چوم کے کہتے تھے حسین میں نے اپنا بیٹا تجھ پہ قربان کر دیا میں نے اپنا بیٹا تجھ پہ قربان کر دیا یہ تھے امام حسین اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا حسین مجھ سے میں حسین سے عرب میں جب کوئی کسی سے بہت محبت کرتا تھا بہت تو مہورہ تھا کہ میں اس سے اور یہ مجھ سے اور جب کسی سے بہت نفرت کرتا تو کہا جاتا تھا یہ ہم سے نہیں ہے جیسے آپ نے بے شمار حدیثیں سنی ہوگی فلیسہ منہ فلیسہ منہ جیسے نکاح کے باب میں ہم سنتے کہ حدیث پاک ہے کہ جس نے نکاح سے استطاعت ہونے کے باوجود جس نے نکاح سے رغبت نہیں ان نکاح من سنتی فمن رغیب ان سنتی فلیسہ منن کہ جس نے نکاح سے رغبت نہیں کی نکاح میری سنت ہے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے تو جب بہت شدید بیزاری کا اظہار کرنا ہوتا تو کہتے ہیں یہ ہم میں سے نہیں اور جب شدید اظہار محبت کرنا ہوتا شدید تو کہتے ہیں کہ میں اس سے ہوں اور یہ مجھ سے ہیں تو حضور علیہ السلام نے شدید اظہار محبت کے لئے فرمایا ایک روایہ یعنی ایک اس کا ترجمہ یہ بھی ہے ایک اس کی ترجمانی یہ بھی ہے ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے یہ فرمایا اور پھر کہا احب اللہ من احب حسینہ کہ جو حسین سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا اور پھر فرمایا حسین و سبتم من الاسباق حسین میرے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ امامِ عالی مقام کی شان ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی جنتی جوانوں کا سردار دیکھنے کی خواہش رکھتا ہے تو وہ حسین ابن علی کو دیکھا کرے آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا حسین اور حسین میرے جنتی پھول ہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اور فرمایا کہ یہ میرے بیٹے ہیں میری بیٹی کے بیٹے ہیں ہر ایک کا اسبہ ہوتا ہے ہر ایک کا ایک نصب ہوتا ہے آقا فرماتے ہیں حسنہ حسین کا باپ میں ہوں میں ان کا اسبہ ہوں میں ان کا نصب ہوں اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو ان سے محبت کرے ان سے میری محبت ہے جو ان سے جنگ کرے ان سے میری جنگ ہے جو ان سے سلا کرے ان سے میری سلا ہے اور آقا علیہ السلام تو وہ تصدیم فرماتے ہیں کہ آسمانوں میں حسین کی اتنی مقبولیت ہے زمین والوں سے زیادہ مقبولیت آسمانوں میں حسین کی ہے حسین کو بزرگ مانا جاتا ہے اور فرمایا گیا فرماتے ہیں میرے آقا عرش کے دائیں طرف حسین کو مصباح الہدایت لکھا گیا ہے ہدایت کا چراغ لکھا گیا ہے اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر قیامت کے دن اللہ رب العزت کے بندے جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تب جنت کہے گی مولا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے زینت عطا کرے گا تو میری زینت کیا ہے مجھے اپنی زینت عطا کر اللہ پاک فرمائے گا پرتے ہٹا دو جب پرتے ہٹا دیے جائیں گے تو امام حسن اور امام حسین نظر آئیں گے اللہ فرمائے گا یہی تمہاری زینت ہے آقا علیہ السلام عطا تسلیم نے ایک بچے کو دیکھا وہ بچے کو حضور نے چوما پیار کیا صحابہ نے پوچھا یہ کون ہے فرمائے یہ وہ ہے میرے حسین کے قدموں کی مٹی نیچے سے اٹھا کے پیار کی وجہ سے اپنے موپے مل رہا تھا جس دن سے میں نے اس کو محبت کرتے دیکھا میں بھی اس سے محبت کرنے لگا میرے حسین سے پیار کرتا تو میں اس سے محبت کرنے لگا قیامت کے دن میں اس کی بھی شفاعت کروں گا اور اس کے ماباب کی میں شفاعت کروں یہ مولا حسین کی ذات ہے ان سے تمسک ان سے تعلق ہمارا استوار ہونا چاہئے یہ وہ لوگ ہیں میرے بھائی علم میں ان کی کوئی مثال نہیں سات سال کی عمر میں امام حسین نے علوم حاصل کر لی علوم یہ وہ امام ہے یہ مسجد کا امام نہیں ہے یہ ولیوں کا امام یہ اکتاب کا امام ہے یہ اغواز کا امام ہے یہ ولیوں کا امام ہے حضرت شاہ نیاز بنیاز نے لکھا تھا اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جان اولیاء ولیوں کی جان امام حسین آج کل جس طریقے سے روافظ کا زور بڑھ رہا ہے ویسے خبارج اور نواسق کا بھی زور بڑھ رہا ہے کتنا تنگ دل ہے اہل بیعت کے لیے لوگوں کا کہ جب بھی امام حسین اور امام حسین کا نام لیا جاتا ہے تو حضرت حسن حضرت حسین حضرت حسین حضرت حسین حضرت حسین حضرت حسین حضرت حسین یہ حضرت حسین اور حضرت حسین ایسے لیتے ہیں یعنی اپنے مدرسے کے شیخ العدیز کے نام میں بھی تو دو چار القابات لگائیں گے لیکن ناصبیت کے کیڑے جراسی متنے سرائجت کر چکے ہیں کہ کہیں گے حضرت حسین حضرت اسے یہ کس حضرت کی بات ہو رہی ہے حضرت حضرت حسین کا ان کو امام مت کہو ان کو امام نہیں کہنا کیوں نہیں کہنا جس نے بخاری لکھی وہ امام جس نے مسلم شریف لکھی وہ امام جس نے رسالہ کو شیریہ لکھا وہ امام ارے جو دورے کا جمعہ کی پڑھاتا ہے وہ امام اور جسے رسول اللہ نے اپنے کندوں پہ بٹھایا وہ امام نہیں کیا کر رہے ہیں لوگ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب تم میری اہمے بیت سے دشمنی کروگے اللہ تمہارے درمیان فساد اور جھگڑے پیدا کرو تمہیں تقسیم کر دے گا قدرت تمہاری عمر کو گھٹا دے گی تمہارے درمیان گروب تر گروب پر اختلافات پیدا ہو جائیں گے امت اگر متحد ہو سکتی ہے تو حبل اللہ کو تھاننے کی بنیاد پر اور حبل اللہ کیا ہے مختلف اقوال ہے جس میں سے تین کال پڑھتا ہوں حبل اللہ کا ایک مطلب ہے قرآن حبل اللہ کا ایک مطلب ہے رسول اللہ اور حبل اللہ کے بارے میں امام جعفر صادق سے پوچھا گیا امام جعفر صادق فرماتے ہیں نعنو حبل اللہ ہم اہلِ بیت اللہ کی رسی ہیں اہل القید کا دامن پکڑو امت سے اختلافات کا خاتمہ کرو میں اپنے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہا کہ وہ فلان فرقہ معصوم سمجھ کر کے ان کو امام کہتا ہے اس لئے ہم نہیں کہہ سکتے ناجائز ہے اور فلان 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 میں کہتا ہوں وہ فلان فرقہ لا الہ الا اللہ پڑتا ہے تو کیا ہم چھوڑ دیں گے کسی بگڑے اوے گنڈے نے ہمارے باپ کو اببا جی کہہ دیا تو ہم اپنے باپ کو اببا کہنا چھوڑ دیں گے ہم تو احتجاج کریں گے اوہ اببا کہنے والے تیرا باپ نہیں ہے باپ کو میرا ہے تو اگر کہا کسی نے میرے امام کو یہ وہ امام لوگ ہیں اب سن لیں اور اچھی طرح سے سن لیں اگر بخاری مسلم کرمز ابن ماجہ کو کوئی امام کہتا ہے تو وہ میرے امام کی جوتیوں کا صدقہ ہے امام حسین کی جوتیوں کا صدقہ ہے جو انہیں امام کہا جاتا ہے آج اگر مجھے اور آپ کو بھی کوئی امام کہتا ہے مسجد کا امام مدرد یہ عیدگاہ کا امام اور یہاں کا امام اور وہاں کا امام اور فولا جگہ کا امام تو پھر یہ امام کے صدقے ارے یہ امام کی امامت نہ ہوتی اس امام نے اپنے گھر کو نہ لٹایا ہوتا تو نہ کلمہ محفوظ ہوتا نہ نماز محفوظ نہ ترابی محفوظ ہوتی نہ عبادت محفوظ ہوتی کم سے کم حضور کے رشتے کا تو خیال کریں لوگ حضور کے رشتے کا خیال کریں اگر کوئی کسی بزرگ کو ماننے لگ جائیں ہم اس بزرگوں کو نہیں چھوڑ سکتے ان کو ماننا ہمارے ایمانیات کا حصہ ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تم میں کا کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھ سے محبت نہ کرے اور مجھ سے اس وقت تک محبت نہیں ہو سکتی جب تک میری احل البیت سے محبت نہ کریں یہ امام لوگ ہے وہ امام لوگ بھائیو یہ وہ امام ہے جن کو امام الانبیاء نے کندوں پہ بٹھایا ہے یہ وہ امام ہے جن کو امام سیدنا صدیق اغبر نے اپنے کندوں پہ بٹھایا ہے یہ وہ امام ہے جن کے لئے فاروق اعظم نے کہا کہ ہمیں جو عزتیں ملی ہے وہ تمہارے صدقے میں بولو اس لیے ان کی عزت کریں ان کی قدر کریں ان سے محبت کریں بات میں اب این کر دوں آخری میں بات آئی میرا عنوان وہ نہیں ہے لیکن بات امامت کی آگئی تو ازر آپ سے کرنا چاہتا ہوں علامہ شامی نے لکھا علامہ سید محمد عابدین امام شامی شامی کی تو فتابہ شامی سبھی پڑھتے پڑھاتے لیتے ہیں امام شامی لکھتے ہیں اپنی کتاب اجابت الغوث میں بہت مختصر سا رسالہ ہے اجابت الغوث اس میں لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جہاں وہ گوشیت کے منصب پر خطبیت کے منصب پر صدیق اکبر فائز ہوئے فی سیدنا فاروق آدم مختلف اقوال انہوں نے لکھے میں یہ پڑھ رہا ہوں فاروق آدم اس مالے گنی مولا علی مولا علی کے بعد پھر یہ سلسلہ گوشیت کا سیدنا امام حسین پھر امام حسین پھر امام زین العابدین پھر امام محمد بانکیر پھر امام جعفر صادق پھر امام موسیٰ قاظم امام علی رضا امام تقی امام نقی امام حسن اسکری پھر اس کے بعد یہ منصب ہمارے گوش حضور گوشی آدم شیخ عبدالقادر جلانی سبحان اللہ یہ شامی لکھ رہے ہیں اجابت الغوث میں اور جعفر صادق تو وہ امام ہے کہ جس کو ہم امام آزم کہتے ہیں ہنفی لوگ جو ہنفی کہتے ہیں امام آزم ان کو سریع ابو حنیفہ کو سریع امام نہیں کہتے امام آزم کہتے ہیں ہنفی لوگ اور کسی کی پرواکی بغیر کہتے ہیں ان کو جس نے امام آزم بنایا ہے وہ جعفر صادق تو یہ وہ امام لوگ ہیں جو لوگوں کو خیرات میں امامت اکارا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اگر نومان امام آزم کہلا رہے ہیں تو امام حسین کے پوتے امام جعفر صادق کی جوٹیوں کا سبکہ ہے میں نہیں وہ خود کہتے ہیں کیونکہ الحمدللہ میں بھی ہنفی ہوں قادری ہوں مشربا اور مسدقا ہنفی ہوں انبو حنیفہ کہتے ہیں اگر دو سال جعفر صادق کی گلامی نقی ہوتی تو نومان ہلاک ہو گیا امام آزم جس کا صدقہ ہے اس امام الاعمہ کو امام حسین کہتے ہیں ہم تو امام کہتے رہے ہیں ارے ان کو کیا کہیں گے جو ان کے قدموں سے لگ گیا وہ بھی ہمارا امام ہے تو میں جو آخری بات کہنے چلا تھا ختم کرتے کرتے آپ سے کہتا ہوں ان سے محبت کرو جڑو ان سے آل البیت سے کسی کی پروہ مت کرو شریعت نے جو حد مقرر کیے اہل سنہ کے بزرگوں نے جو طریقہ بتایا اس کے مطابق ان سے جڑو حضور نے ان کا ذکر کیا ہے آخری بات کے طور پہ میں اس کو پڑھ رہا ہوں آپ توجہوں سے سنیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے امام حسین کو چونگ رہے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام اللہ کے رسول علیہ السلام امام حسین کو چونگ رہے ہیں سن لے بات چونتے ہوئے امام علی مقام کو میرے آقا فرماتے ہیں میرا بیٹا حسین اگر توجہ میری طرف ہے تو میں بات ان کو پہنچا رہا ہوں فرمائے یہ میرا بیٹا حسین میرا بیٹا حسین ہے فرمایا انشاءاللہ مفہوم کے طور مفہوم پیش کر رہا ہوں حدیث انشاءاللہ اس کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوگا میرے بیٹے تو بہت ہوں گے لیکن ایک بیٹا اس کے گھر میں ہوگا اس کا نا اس کو دنیا زین العبا کہے گے زین العابدین کہے گے وہ عابدوں کی زینت ہوگا بلکہ محشر میں بھی جب میرے بیٹے حسین کے بیٹے کا اعلان ہوگا تو یہ اعلان ہوگا کہ زین العابدین کہا ہے عابدوں کی زینت کہا ہے وہ اتنا عبادت گزار ہوگا پھر اس کی جب شادی ہوگی تو اس کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہے اور اس بیٹے کا نام ہوگا محمد باقر ہائے ہائے نام بھی خود ہی دے گا اور کوئی گیب کیا سبحان اللہ جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رہو درود اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اسے اس کو محمد باقر کی اور یہ بات کس سے ہو رہی ہے یہ بات ہو رہی ہے حضرت سیدنا جابر ابن عبداللہ انصاری سے جابر یہ میرے بیٹے حسین کی ہاں امام حسین کی عمر اس وقت تو چھ سات سال کی ہے بس اتنی عمر امام علی مقام کے بارے میں یہ بھی ہو رہا ہے کہ بیٹے ہوں گے ایک بیٹا یہ ہوگا پھر پوتا بھی امام حسین کا پوتا کہا اس کو باقر کہیں گے محمد با جابر وہ میرا پوتا محمد باقر تیرے گھر آئے گا یہ بھی بتا دی اس پر سنیوں کو سبحان اللہ کہنا چاہیے کیا فرمایا تیرے گھر آئے گا دیکھ رہے ہیں اور ہمیں کوئی اس پر حیرت نہیں ہے روایت کی سند میں زوف ہو سکتا ہے لیکن ہمیں حیرت نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو زمین پہ بیٹھ کر آسمانوں کی خبر دیتا ہے ہم مان لیتے ہیں یہ تو زمین پہ بیٹھ کر زمینوں کی خبر زمانہ سمتا ہوئے ان کے سامنے حال بھی بے حال کھڑا ہے مستقبل اور ماضی بھی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں زمین سمٹ گئی ان کے سامنے نبی کی شان یہ ہے تو آقا فرماتے ہیں جابر تیرے گھر آئے گا وہ میرا پوتا محمد باکر جب وہ تیرے گھر آئے گا تو تو اس کو میرا سلام کہنا ہے سبحان اللہ آنے سے پہلے اب جملہ ذوق کے ساتھ سننے کہ مزے کو بھی مزا جائے کیا جملہ ہے جملہ یہ ہے کہ ساری دنیا جسے سلام کرتی ہے وہ میرا نبی میرے امام باکر کے آنے سے پہلے ان کو سلام فرمانے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اولادِ حسین کو احلال بیت کو حضور سلام پڑھ رہے ہیں حضور سلام بیج رہے ہیں کس کے ذریعے جابر تیرے گھر میرا پوتا آئے گا اس کو سلام کہنا اب حضور نے کہہ دیا لیکن وہ صحابی لوگ تھے عقیدے کے اتنے پکے تھے کہ ان کو کوئی شک نہیں ہوتا حضور کے کہنے میں کیونکہ وہ حضور کو اپنی طرح نہیں سمجھتے تھے وہ حضور کے بارے میں ایسا نظریہ کبھی نہیں رکھتے تھے کچھ ایسا نہیں وہ جانتے تھے یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے یہ جو کچھ کہتے ہیں وہی یہ خدا کی بنیاد پہ کہتے ہیں ان کی ہر ہر عدا خداولد قدوس کے فرمان کے مطابق ہے اللہ اکبر تو مصطفیٰ کریم نے فرما دیا امام حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اتنی عمر پائی کہ بڑھاپے کی وجہ سے آنکھیں کمزور ہو گئے گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے واقعہ کرولہ بھی ہو گیا کرولہ بھی ہو گیا واقعہ حرہ بھی ہو گیا اس میں بڑے صدمیں اٹھائیں شہادتیں دیکھی بڑے دل دکھ اٹھائیں تو ایک مرتبہ امام محمد باقیر مقتصر سے عمر تھی کسی کام سے حضرت جابر کے محلے میں گئے تو وہاں کسی نے بتایا کہ آپ کے نانا کے صحابی حضرت جابر یہاں رہتے ہیں آپ ان سے ملو گے تو امام محمد باقیر نے کہا ضرور ملیں گے تو جس وقت آپ تشریف لے گئے امام محمد باقیر وہاں تو شاگردوں نے کہا حضرت رسول اللہ کے شہزادے محمد باقیر آئے ہیں آپ سے ملنے تو آپ نے ہمارے بعض بزرگوں نے اس کا اضافہ کیا کہ کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہا حضور وہ آپ کے گھر آ رہے ہیں کہا اگر تم مجھے پہلے بتاتے ہیں تو میں ان کو آنے کی تکلیف نہیں دیتا وہ جہاں میں وہاں خود چل کر کے جاتا حضور کے شہزادے جو ہیں اور اس کے بعد پھر حضرت سیدنا جابر نے فرمایا مجھے اٹھاؤ شہزادے رسول کا میں استقبال کروں امام محمد باقیر اپنی سواری پر حضرت جابر کے گھر آئے تو اللہ اکبر ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ نے امام محمد باقیر کے سینے کو یوں ملا انگلیوں سے اور ملنے کے بعد ان کی خوشبو سونگی اور خوشبو سونگ کر کے مسکرائے اور مسکرانے کے بعد پھر ان کے کان میں کچھ کہا تو حضرت محمد باقیر بھی امام باقیر بھی مسکرائے پھر امام باقیر سے باتیں بھی چلے گئے تو ایدھر حضرت جابر سے لوگوں نے پوچھا آپ سونگ کر کیا مسکرائے تھے فرمایا خدا کی عزت کی قسم جب میں نے باقیر کے سینے سے آت مل کے سنگا تو جو خوشبو رسول اللہ میں پاتا تھا وہ یہ خوشبو میں نے آل رسول میں پائی حضرت بیدم شبارسی کہتے ہیں شگفتہ گلشن سہرہ کا ہر گلیتر ہے شگفتہ گلشن سہرہ کا ہر گلیتر ہے کسی میں رنگِ علی ہے کسی میں بوے رسول کسی میں رنگِ علی ہے کسی میں بوے رسول فرماتے ہیں اور ادھر امام باقیر سے کسی نے پوچھا انہوں نے کان میں کہا کیا جو آپ حص دیئے فرمایا کہ آپ کے نانا نے آپ کو سلام بھیجائے اور یہ واقعہ نانا نے بتایا تھا کہ تیرے گھر میرا بیٹا آئے گا اور اس کو میرا سلام کہہ دینا آپ کا سلام لے کر کے رکا تھا اور پھر شاگردوں کو اشارے دے دیئے اب کا فن کا انتظام کر لو اب تک زندہ تھا حضور کی گیارنٹی پر اب زندگی کی گیارنٹی ختم یہ ہے صحابہ اکرام نے جو محبتیں کیے اہل البیت سے ایسی محبت کرو اللہ تعالی ہماری محبتیں سلامت رکھیں امام کا ذکر کرو گھروں میں محفلے رکھو ان کے نام سے شربت تقسیم کرو نیاز تقسیم کرو اسال سواب کے لئے سبیلے لگاؤ صدقے دے دو ہو سکے تو روزوں کا احتمام کرو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق بخشے مولا حسین کی خیرات عطا فرمائیں گفتگو کے درمیان کوئی گلتی ہو تو اللہ معاف کرے استغفراللہ ربی من کل زمبی و تو بیلی